اسلام علیکم میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح براہ کرم رہنمائی فرمائی ہے انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حسن حمد عقل اس دعا کے بارے میں حضرت انس کی طرف مروی یہ روایت ہے کہتے ہیں کہ چوتھے آسمان کے فرشتوں کو مدد کے لیے پکارنا یا چوتھے آسمان کے جو فرشتے ہیں انہیں حرکت میں دینے کی یہ دعا ہے وہ دعا کیا ہے پہلے میں آپ کو وہ دعا سکھاتا ہوں اور اس کی حقیقت بتاتا ہوں کہ اس کے بارے میں محدثین نے کیا کہا ہے دوستو کو چوتھے آسمان کے فرشتے کو حرکت میں لانے والی دعا پڑھنا سکھوں گا چوتھے آسمان پر جو فرشتے ہیں ان کو حرکت میں لانے والی دعا سکھاؤں گا اور یہ دعا کر رہے ہیں ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں اور اس کا دراصل وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کی کنیت ابو معلق تھی اور وہ تاجر تھے اپنے اور دوسروں کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے اور وہ بہت عبادت گزار اور پرہزگار بھی تھے ایک مرتبہ وہ سفر میں کہیں نکلے وہ سفر میں گئے انہیں راستے میں ایک ہتیاروں سے مسلح ڈاکوں ملا اس نے کہا اپنا سارا سامان یہاں رکھ دو میں تمہیں قتل کر دوں گا اس صحابی نے کہا کہ تمہیں مال لینا ہے وہ لے لو ڈاکوں نے کہا میں تمہارا خون بہانہ چاہتا ہوں تمہارا خون بہانہ چاہتا ہوں اس صحابی نے کہا کہ مجھے ذرا محلت دے دو میں نماز پڑھ لوں چنانچہ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور یہ دعا انہوں نے کی اور وہ دعا کیا ہے یہ الفاظ ہیں تو اچانک ایک گھوڑا گھڑ سوار رمودار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا اس نے ڈاکو کو نیزہ مار کر قتل کر دیا پھر وہ تاجر کی طرف متوجہ ہوا تاجر نے پوچھا کہ تم کون ہو تو اللہ نے تمہارے ذریعے سے میری مدد فرمائی اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی طرف گھڑا ہٹ سنی جب آپ نے دوبارہ دعا کی میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی پھر آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو کسی نے کہا یہ ایک مسیبت میں مبتلا شخص کی دعا معلوم ہوتی ہے میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ڈاکو کو قدل کرنے کا کام میرے ذمہ کر دیں پھر اس فرشتے نے کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو کہ جو آدمی بھی وضو کر کے چار رکعت نماز پڑھے اور پھر دعا مانگئے تو اس کی دعا قبول ہوگی چاہے وہ مسیبت زدہ ہی کیوں نہ ہوں اب یہ مختلف ویڈیوز ہیں مختلف سوشل میڈیا پر فیس بک وغیرہ پر یہ الفاظ موجود ہیں ان کے حقیقت کیا ہے یہاں شیخ صالح المنجد نے اسلام سوال جواب پر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حدث دعا المذکور ورد فی حدیث لو قصہ مشہورہ منتشرہ فی المنتدیات یہ جو قصہ ہے یہ بہت سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے مشہور ہے اور میں اس کو یہاں پر تذکرہ بھی کر دیتا ہوں جس کا میں نے تذکرہ کر دیا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ حضرت انس کی طرف منصوب ہے اور حضرت انس ہی کے بارے میں ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو چار رکعت نماز پڑھے گا اور یہ دعا کرے گا تو اس کی تمام کرب علم پریشانیاں اور اس کے غم کو یا اس کے خوف کو اللہ رب العالمین راحت میں بدل دے گا اللہ البانی رحمت اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ درست نہیں ہے اس کے بارے میں تہذیب تہذیب میں بھی اور مختلف شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلت الحدیث الضعیفہ میں اس کو نقل کیا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے اس کی صحت جو اس قصے کو بیار کیا گیا ہے وہ قصہ دراصل درست نہیں ہے لیکن 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 جو الفاظ دعا کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دعا کے الفاظ اگر آپ ان دعا کے الفاظ کو پڑھتے ہیں تو کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے آپ دعا کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس قصے کو حضرت انس کی طرف جوڑنا اور پھر اس قصے کو چار چوتھے آسمان کی فرشتوں تک جوڑنا اور پھر اس قصے کو چوتھے آسمان کے خاص فرشتوں کا یہ بیان کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ڈاکڈاکووں کو قتل کرنے یا ان کے خلاف ایکشن لینے کا حکم دیا ہے یہ تمام وہ باتیں ہیں یا اس شخص اس طریقے سے جو چار رکعت نماز پڑھ لے گا اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا اور یہ دعا بہت قیمتی ہے تو اس کے دعایہ کلمات پڑھنے میں تو شیخ فرما رہے ہیں فلا حرج علی انشاءاللہ لیکن اس کی سند لم یسح لم اس کی سند صحیح نہیں ہیں فلا ينبغی اعتقاد ذالک تو اس کے بارے میں کوئی عقیدہ آپ بنا لیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے عقیدے کی بنیاد پر ہمارے لئے قرآن اور حدیث ہیں اور صحیح عادی سے جو روایات ملتی ہیں ہم انہی سے عقیدہ سیکھیں گے اور انہی سے وہ چوتھے آسمان کی جو بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرمائیں گے تو چوتھے آسمان چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اس لئے ہم اس بات کو تسلیم کریں گے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو یہ قصہ لم یسح صحیح نہیں ہے اہل علم نے اس کے بارے میں یہی کہا ہے علمہ الواری نے بھی اس پر خاصی تنقید کی ہے حدیث سلسلت الدعیفہ میں اور اس کے بارے میں اس کے جو وہ ہے دعا عبارت لیسا فی شئی منہ اس کی جو عبارت ہے دعا کی جو عبارت ہے اس عبارت میں تو کوئی خلل نہیں پایا جاتا انشاءاللہ لیکن یہ قصہ درست نہیں ہے اپنا خیال لکھیں دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بھائیم حمد آقل جدہ سے مملكت سعودی عرم اسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا إليک الذكر لتبین للناس ما نسل إليهم ولعلهم يتفکرون أفع من الذین مكروا السیئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حیث لا يشعون